موسیقی اسلام میں مساجد سے بڑی اہمیت ہے یہ اللہ کا گھر ہے روح زمین کا یہ سب سے افضل و برطر و مقدس خطہ ہے جگہ رات و دن صبح و شام اللہ کو یاد کیا جاتا ہے یہاں ایسے لوگ آتے ہیں جو اللہ کی اطاعت و بندگی کرنے والے ہوتے ہیں مسجدیں مسلمانوں کے حالات کو بدلنے میں اہم روح لگا کرتی ہیں مسجدیں مسلمان کو شقاعت بدبختی سے نکال کر چین اور سکون کی فضا میں پہنچا دیتی ہیں مساجد کی حاضری سے مسلمانوں کے دل نرم اور صاف و شفاف ہو جاتے ہیں ان کے دلوں پر اگر گناہوں اور معاصیتوں کا زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے تو اسے صاف کر کھیل سے مانگ دیتی ہیں یہاں اللہ کی قیمتیں برستی ہیں اور یہاں موجود فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں مسجدیں مسلمانوں کی تربیت کی بہترین جگائیں ہیں یہاں مسلمانوں کو خووت و بائچاری اور مساوات کا برابری درس لکھتا ہے سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں یہاں مالک و خازن مالدار و نادار غنی و ففیر خالم و جاہل پیر و مرشد اور مرید اور عام انسان حاکم و محکوم اور شاہ و گزہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ سب کے سب اللہ کے سامنے اس طرح برابر ہوتے ہیں جس طرح قبرستان میں سب برابر ہوتے ہیں ان میں کسی تو کسی کے اوپر کوئی فوقعیت اور برطری نہیں حاصل ہوتی ہے ہاں اسلام میں برطری کی وجہ صرف اور صرف تقویٰ اوپر ازگاری ہے اس کا تعلق قلب سے ہے اور اس کا اظہار آزا اور جوارش عبارت معمولات میں ہوتا ہے یہ مسجدیں ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے سماج اور اپنے ملک و شہر میں برابری کے ساتھ رہیں ایک دوسرے سے مقتحد اور جڑے رہیں کوئی ایک دوسرے پر زیادی نہ کرے اور نائی حسب و نصب جاؤ منصب ساتھ پہدہ اور عمل کی بنیاد پر برطری جتائے بلا شوہ مسجدیں اسلام کی عظیم درسکائے ہیں جو سماجی اصلاح اور شہری فرا کے مقصد سے قائم کردہ تنظیموں کمیٹیوں اور سوسائٹیوں سے ہزار ہا درجہ برتر اور بہتر ہیں ہماری اپنی قائم کردہ تنظیموں کے بارے میں ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ سماجی اصلاح کے لئے یہی ادارہ سب سے بہتر ہے اور وہی بہتر خدمات پیش کر رہی ہیں مگر واقعہ یہ ہے کہ سماج کی اصلاح اور انہیں ہر پرا کی خرابیوں سے پاک کر کے سیدھے ڈر پر لانے والی ادار کوئی بہتر جگہ ہے تو وہ صرف مسجد ہے ہم اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے مساجد کے رول کو واپس لانا ہوگا یہ مسجدیں معاشرے کے افراد کی روحانی تربیت کرتی ہیں بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہیں اور انہیں اللہ کے رنگ میں رنگتی ہیں مسجد کا رول صرف اس حد تک محدود نہیں کہ مسلمان وقت پر آئیں اور باجمات نماز ادا کر کے یہاں سے رخصت ہو جائیں اور مسجدیں مکفل کر دی جائیں بلکہ اس کا مقصد اس کے ساتھ ہی امت کی شرازہ بندی کرنا ہے ملک میں امن و مان کی فضا قائم کرنا اور دنوں کو جھوڑنا اپس میں میل و محبت اور جذب احترام پیدا کرنا آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ مساجد کی اہمیت کو جاگر کیا جائے کہ رول کو دوبارہ واپس لانے کی سائی کی جائے اور یقین جانئے مسجدیں مسلمانوں کی ایمانی زندگی کے لئے اس طرح ہیں اس طرح مچھلی کے لئے پانی ہے ہر مسجد کے اندر واز و نصیت کرس و تبریز تعلیم و تربیت دعوت و تبلیغ اور اسی طرح کی رہتی سرکرمیوں کا نظم و نظم کیا جائے بستی اور محلے کے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑا جائے بچوں نوجوانوں کو مسجد عملانے کی تغیب دی جائے تاکہ اس کو کفر و الہات کے زمانے میں اور دین سے دور نہ ہوں تاکہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں ان میں دین پر اعتماد اور اس کی صداقت و قانیت پر یقین میں راسخ ہو وہ اپنی اسلامی تحزیب و کلچر کو اپنائیں اغیار کی تقلید و پیروی سے نفرت کریں اور مغربی میڈیا کی جو جلغار آج مسلمانوں پر ہو رہی ہے اس کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں دعائیں کہ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے آمین موسیقی